سیسٹر آپ روئے نہیں اللہ پاک ہر مشکل آسان کرے گا زیادہ مسئلہ تھا جو پیچھے والی دیوار کا تھا الحمدللہ وہ ہو گیا ہے سارا گھر سنبھالتے ہیں نانی ہم ابھی اچھا ہم بھی جلتے ہیں نماز ادا کرنے کے لئے مامو نے تو تیاری کر لی ہے وہاں سے آنے کے فوراں بعد کہاں گے اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری سیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر حافظ ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں جی الحمدللہ جی آج پھر ہم ایک مجبور اور غریب فیملی کے گھر آئے ہوئے ہیں یہ بھی بیچارے کافی زیادہ مجبور ہیں پہلے بھی ہم نے ایک مرتبہ ان کی ویڈیو بنائی ہے ان کی بیٹی کی شادی کے لئے وہ بیٹی تو ان کی اس بیٹی کی تو شادی ہو گئی ہے اس بیٹی کی شادی کر دی گئی ہے جس بیٹی کی دہج کے لئے ہم نے آواز اٹھائی تھی اور ہمارے بہن بھائیوں نے ساتھ دیا تھا تو اس مرتبہ یہ پھر گئے ہیں ہمارے پاس اور یہ جو امہ بیٹھی ہیں یہ دو تین مرتبہ چکر لگا چکے ہیں ہم اپنی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر غریب کی آواز بنیں کوشش کرتے ہیں کہ اس غریب کا حق بہنوں تک پہنچے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ پہلے تھوڑا بہت کام کرتا تھا لیکن اب بیچارہ وہ چار پہی پہ بیٹھ گیا ہے آنکھوں سے بھی مزور ہو چکے ہیں اور دل کی بیماری ہے انہیں ہاتھ اور پاؤں بھی کام نہیں کرتا ہاں ایک ہاتھ اور پاؤں یعنی کہ دل کی بیماری کے فریکچر کی وجہ سے ان کا جو بلڈ ہے وہ پوری طرح سرکولیٹ باڈی میں نہیں کر با رہا جس کی وجہ سے ایک بازو اور ایک ٹانگ سے بھی مزور ہے تو بیچاری کے ایک دو تین چار پانچ بچی ہیں اور دو لڑکے دو لڑکیوں کی تو شادی ہو گئی ہے باقی تین لڑکیاں اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یعنی کہ کل ملا کے یہ گھر کے تقریباً سات افراد بنتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا ہے مہنگائی کے اس دور میں ایک بیمار ہو ایک مصیبت بھی ہو اس مصیبت کو لے کے انسان اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالتا ہوگا وہ آپ لوگوں کو بتا ہے اور جو کام نہ کر پاتا ہو اس چیز سے بھی آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ کیسے اپنے گھر کا سرکر چلاتا ہویا سب سے پہلے تو بزرگ کی حالت میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ان کی آنکھیں اب بلکل پہلے جب ہم آئے تھے تو یہ تھوڑے بہت دیکھ پاتے تھے اب کی بارے جب ہم آئے ہیں تو یہ پہچان بھی نہیں پائے کہ آپ کون ہیں آواز سے پتا چلائی ہیں کہ آپ وہ والے ہیں تو یہ بزرگ ہمیں ملے ہیں تو یہ امہ جی بھی گئی ہیں دو تین مرتبہ ہمارے پاس امہ جی اب یہ بتائیں مجھے آپ کے گھر میں کیا چیز کی کمی ہے کیا چیز ضرورت ہے آپ کو پاسن کی اور اس کے علاج کے لیے اچھا اس کے علاج کے لیے ان کی رپورٹس وغیرہ ہیں جو پہلے میڈشن وغیرہ لے کے آتے ہیں کہ جہاں سے ذرا وہ رپورٹس بھی دکھا دیں تاکہ ہمارے بہن بھائی بھی دیکھ لیں کہ یہ بیچارے یہ دیکھیں یہ مامو آپ دکھائیں جرپورٹس دکھانے کا مقصد صرف دکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بیچارے کافی زیادہ بیمار ہیں اور ان کا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو ان کی اپیل صرف یہ ہی ہے کہ ہماری ہیلپ کی جائے اگر کوئی سہبے استعداد ہے تو ہمارا علاج بھی کروا سکے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں علاج بیمار بندے کا گھار ایسا سمجھ لیں بس مسئبت ہوتی ہے کیونکہ علاج کروانا یہاں پر کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے ہاں بیچارے علاج کروائیں یا پھر کھانا علاج نا ٹھیک سے میڈیسنل مل باتی ہیں پرائیوٹ ہارسپیٹل میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنا خراجات ہوتا ہے یہ دل کی ایسی جی ہارٹ ہارٹ ریٹ احمد بخشن کا نام ہے شاید احمد بخشن کا نام ہے احمد بخشن کا نام ہے تو یہ کچھ میڈیسن نے مطلب آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو ہارٹ کا پرابلم آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے زیادہ خراجات ہوتے ہیں بیچاری امہ جی کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو ان بچوں کے سر پر باپ کا سایہ رہے اگر مطلب ان کو بیمار ہیں یہ چار پائی کے اب ہو گئے ہیں اب ان کی امید جو ہے وہ ڈگ مگانے لگی ہے کہ میری تین بچیاں اور دو بیٹے ہیں ان کو میں کھلا کیسے پاؤں گی یہ پیچھے مکان آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں یہ چار دیواری بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے جو کہ بلکل ہی ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور ساتھ میں یہ کچھ سے لکنی ہے بچائی کاٹ کے آتی ہے اور میں سموٹے سوکھاتی ہے اور جس پر بچوں کو کچھ دال ساگ یا ایسی چیزیں کھلاتی ہے تو الحمدللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ان کے گھر اور ان کی روٹین ہم نے آپ لوگوں کو دکھا دی اور ان کے لئے اپیل بھی کرتے ہیں اور ان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ لوگوں سے ان کا پیغام کیا ہے آپ لوگوں تک اور ہمارا یہاں پر بلانے کا مقصد کیا ہے میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہیں بھی میرے گھارے سے اچھا راستن ملے میرے بچے سہیتری کے نل زندگی گزار سکتے ہیں میرے شہر نے علاج تھی میں چلیں تو یہ اپیل ہم نے آپ لوگوں سے کر دی ہے ان کی آواز آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے آپ اس کو اردو میں بتا دیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کافی بہن بہن ہیں جو نہیں سمجھ جاتے سرائی تھی میں جی بالکل ماں جی کہہ رہی ہیں کہ میرے بچوں کے لئے راشن کا انتظام ہو جائے اور میرے شہر کے لئے علاج کا بس دو چیزوں کی مانگ ہے آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں یعنی وہی شہر کا علاج ہو جائے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اور ان کے دل پر جتنی میڈیسن وغیرہ اور خیالات آتے ہیں وہ بھی ہو جائیں آنکھیں بن سکتی ہیں ڈاکٹر نے بولا ہے آنکھیں آجھا موتی آگئے ہیں آجھا آجھا لینس بھی درونے ہیں کب سے ہی آنکھیں خرابی ہیں آجھا دو مہینے دو مہینے ہو گئے ہیں دو ڈھائی مہینے مان جی کہتی ہیں جب سے ساگ آیا ہے تو ہمارے گھر کچھ کھانے کو مل جاتا ہے اس کا ریزن میں بتاتا ہوں کہ ساگ جو ہے نا یہ فری کی سبزی ہمارے گلیج کی یہ بڑا سا دیچ کا بھر کے ساگ کا چڑھایا ہوا ہے اور کہتی ہیں کہ 3-4 روز ہم کھا لیں گے اور اس سے گزارا ہمارا چل جائے گا کچھ ڈالا ہوا ہے تاکہ بچوں کی 3-4 دن روٹی لگ جائے ماشاءاللہ سے پتیلہ بھر کے ڈالا ہو ہے کیونکہ ساگ ایسی چیز ہے کہیں بھی جاؤ گھاس میں ساگ ساگ ہوتا ہے پوچھ لو تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں آپ ساگ کاٹ لے جاؤ ساگ تو اتنا سارا کٹو تھوڑا سا کٹو تو پتیلہ بھر جاتا ہے اور اس سے 2-3 روز بھی چل جاتے سمجھ ہمارے گاؤں والوں کے لئے یہ فری کی سبزی ہے فری ملتا موسم موسم بھی ہے تو موسم کا میوہ بھی ہے ساتھ میں بچے بھی کھانا کھا لیتے ہیں یہ ساتھ میں آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے یہ ان کا بٹھا ہے جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ میں بٹھا ہے جہاں پہ اینٹے بناتے ہیں اینٹے آپ بناتی ہیں جی اچھا کہ بنا بھی دیں کیونکہ ان کا شوہر کام کر نہیں سکتا یہ بیچاری کسی کے ساتھ مل کر انٹے بنا لیں نہیں تو پھر کانوں والی صاف کر کر ہاں وہ صاف کرتی ہیں صاف کر نے چاہتی ہوں ہمارے ہاتھوں کام جی بلکل یہ میں نزدیک سے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ہاتھ سارے پھٹے ہوئے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے ہم بہت کچھ کرتی ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ان بچوں کے سر پر سلامت رکھیں اور ہمیشہ آپ ان کا خیال رکھتی رہیں اللہ پاک ہر مشکل آسان کرے گا یہاں سے ایک سے ایک گھر بڑھ کر ہے تو ہماری روٹین دکھائیں ہم اکنی دور چل کر آتے ہیں لوگوں کی آواز پہنچ ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے ان بچاروں کے لئے کچھ ہو سکے ہمارا زندگی کا ہمارا چینل بننے گا روزی روٹی اللہ پاک ہاتھ بے شک اللہ پاک ذات دیتی ہے لیکن بچار بس بچاری یہی کہتے ہیں کہ انٹرٹین والی ویڈیو ہم انجوئے کریں ہم کیا کریں بچارے آ جاتے اس وجہ سے پھر ہم ان کو منہ بھی نہیں کر سکتے نہ ہم یہ ویڈیو جب بناتے نہ ہم اپنے چینل کے لئے ایسے وہ کرتے ہمارا چینل چل پڑ ہمارے اچھے ویڈیو نہیں ہمیں پتہ ایسی ویڈیو تو چلتی نہیں ہماری ویڈیو وہی چلتی ہے پچیس سو دو آزار یا ٹھائی سو اتنی چلتی ہیں لیکن ہماری ویڈیو کے ذریعے ان بھائی بہن بھائیوں کی مدد ہو جاتی ہے ہمارا رب بھی راضی ہے ہمارے دل کوئی سکون ہوتا ورنہ ہماری گھر کی ویڈیو بنائیں تو ماشاءاللہ سے اس سے بھی اچھی چل جاتی ہے ماشاءاللہ سے بس اللہ پاک ہمیں اپنے گھر بلائے اور ہم اللہ پاک کے گھر کی زیارت کریں اور وہاں پر ان غریبوں کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان سب تنہا نے ضرور ساتھ دیا تو میں ان کے لیے بہت ساری دعا کرتا ہوں وہ بھی بہن پر سب دعا کرتے اللہ باگ اسی طرح ان کو حمد دے رہے دنیا اور آخرت کی خوشیاں دیں صحت والی زندگی عطا فرمائے سب کو ٹھیک ہے میری ماں ہم نے آپ کی آواز اپنے بہن بھائیوں تک پہنچا دی ہے ہم آپ لوگوں کے سامنے ہم بھی غریب ہیں ہم بھی مطلب ہمارا بھی ایسے ہے کہ اللہ کا شکر ہے مہینے کا گزارہ چل جاتا ہے یہ آپ ہمارے حالات یہ بھی اچھی طریقے کے ساتھ واقف ہے کہ ہمارے گھر کیسے ہیں یہ بچانوں کی ہمارے ہیلپ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس طریقے کے ساتھ ہم سب کے لئے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم گھر جا رہے ہیں گھر چلتے ہیں آپ کی آواز ہم نے بہن بھائیوں پہنچا دی آپ نے سب کے لئے دھر سری دعا کرنی جو بہن بھائی سننے بیٹھ میرے رحم کریں میرے بچے چھکھا سنگی میرے شوہر دی علاج تھی میں یہ کچھ منت کریں اللہ پا خیر کرے کہتی کہ میرے بچوں کا اور میرے شوہر کا علاج ہو جائے میرے بچوں کا کھانے پینے کا انتظام ہو جائے میرے لئے یہ کافی خوش رہیں خورم رہیں اور دعائیں کرتی رہے بس ہم سب کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو صحیح ہو جائے گا بچوں کے بچوں اچھے کپر ہونے چاہیے جوتی ہونے چاہیے یہ بچی ٹوٹے ہوئے بچاری پینے ہوئے نماز کا ٹائم نماز پڑھنے کے لئے دیوار دے دی گئی پکینٹو کی اب یہاں پر پلستر کیا جا رہا ہے اور یہ جگہ کو بھی فیل کریں گے پیچھے دیوار کا تھا وہ ہو گیا اب اس کو اچھے سے کریں گے پلستر انشاءاللہ رب اگر تفیق دے گا اب تو یہاں صحیح ہے یہ پوری کچھی جو ہے بلکل اب بیچے سے ہو گیا انشاءاللہ جب تک سر چھپانے کی اللہ فاغ نے جگہ دی ہے تو یہ پہ بیچارے سوتے رہیں گے نہیں تو نیچے سے بھی دو بی ایسے ہو رہتے تو پھر مٹی لگاتے رہیں بلکل کوئی بات نہیں جیسے جیسے آپ کہہ رہے ازادی تینشن 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 سیسٹر صحیح ہونے والا ہے تو پھر یہاں سیسٹر سپائی کرتے سیسٹر نیچے کی لپائی بھی کریں سمان رکھے جیسے آج خالہ لڑو خالہ اور نانی اممہ اچھا بلہ ساتھ دیتے ہیں ساتھ میں ویڈیوز ہم ویڈیوز بنانے کے لئے چلے جاتے ہیں اور نانی اممہ لوگ پیچھے سارا گھر سنبھالتے ہیں اممہ اچھا چلی ہم پر گھوستہ ہیں یا خوش ہیں اپنا بچہ گیتے کریں کیا ہے چلیں ٹھیک ہے گود ہو گیا بردست ہو گیا اللہ دیکھو اللہ پاک نے میری ایک ماں دی تو اللہ پاک نے زندگی دے ہماری سارا اللہ پاک بچے خوش زندگی رب ہمارے اممہ کو دے آمین اللہ پاک خوش رکھیں جی اممہ گلہ ہے پالک سارا دی پالک ہو گی اس میں ایڈ تو شام کو انشاءاللہ دی چاہ رہے کہ چکن میں بنائیں اس کو چکن میں بڑا ساغ مزے مزے کا بنتا ہے آج سنڈے مجھے لگتا ہے کل پیپر ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے تو یاد کر رہی ہے اور مجھے پتا ہے کس چیز کی زادی خوش ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیتی ہے بہت اچھا لیکن یہ انگلیش بہت کیار رہا لیتی بہت ورساب کے اوپر کوئی انگلیش میں لکھ بھیج دیتا ہے وہ پھر مہک پڑھ کے ہمیں بتاتی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پڑھتی ہے لیکن وہ تھوڑا اٹک جاتی ہے یہ اچھا پڑھتی ہے نماز ادا کرنے کے لیے مامو نے تیاری کر لی ہے وہاں سے آنے کے فوراں بعد نماز کی مصطفی بھی جا رہے ہم چھوٹی خالہ کی طبیعت دریافت کرتے مامو کہتے کہ ان کی طبیعت خراب ہے مامو نے پوچھ لی تو ہم بھی پوچھ لیتے ہیں یہاں پر سو رہی ہیں سسٹر کیا ہوا بخار ہے پھر کوئی دوائی بگر لی گلہ خراب ہو رہا ہے میری طرح خراب میرا تو کچھ بول تو سکتا ہوں رات کو بہت خانسی آتی ہے تو جا کے میڈیسن لے آنی تھی نا میڈیسن خردی لگ رہی چلے میں کرتا پیچھے پلسٹر ہوگی چلے یہ کچھ نکال دی دی چلے چلے میں کرتا ہوں ڈاکٹر کمیڈسن دے جاتا میں سسٹر کے پاس بیٹھی گئی چلے ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر گپ شپ کریں ٹھیک ہے طیبہ کو ہم صلاح کر گئے تھے اوپر سے مصطفیٰ کا کوٹ ڈالا ہوا ہے تو یہ پور سکون طریقے سے سو رہی ہے مامی بھی اندر آکے بیٹھ گئی ہیں ابھی ساگ وغیرہ جو بن رہی ہے ریسپی وغیرہ وہ بنائیں گے اور کھانا مانا بنائیں گے جن جن لوگوں نے پہلے ناشتہ تو کر لی ہے سب نے پر ابھی جن لوگوں نے کھانا ہے تو ان کو بھی بنا کر دیں گی روٹی مامی اور اس کے بعد جی باقی کے گھر کام سنبھال لیں گی تو بھی تھوڑا کرتے ہیں ریسٹ اور ویڈیو وغیرہ ایڈٹ کر کے وہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں ابھی کافی سارا کام پڑھا ہے تو آنکھوں میں بہت زیادہ درد ہے میں کہہ رہی ہوں گلاب آرک نہیں ملتا بائیک پہ جاتے دھول وغیرہ جب آنکھوں پڑھتے ہیں تو پھر مسئلہ کرتے ہیں آنکھوں میں بہت زیادہ رائٹ والی آنکھ ہے اس میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہے گے تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہ ہی پہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اگر پسند یو ہمارے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں تب تک اللہ افیس